گنڈے بدماشوں کو درگ پولس نے صدھرنے کا ایک موقع دیا ہے آن لائن بازار کے مادہم سے خریدے گئے ڈیزائنر چاکو یا انہی طرح کے ہتھیار جو اپنے پاس رکھے ہیں انہیں وہ اب شہر کے تھانوں کے باہر رکھے ڈبے میں ڈال سکتے ہیں یہ موقع صرف کچھ دنوں کے لیے دیا گیا ہے دیئے گئے سمیے کے بعد ہتھیار کے ساتھ پکڑے جانے پر پرتیبند ہاتمہ کا کارواہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان دنوں ہوای فائرنگ کے ماملے لگتار دیکھنے کو مل رہے ہیں اسے کی مدنظر کسی کو اس طرح کی فائرنگ جو کی عمومن لوگ کرتے دکھائی دی رہے ہیں اس سے کسی طرح کی جنہانی نہ ہو اس لیے کر پولس پرشاسن بھی گنڈے بدماشوں اور ساتھ ہی ایسے لوگ جو اپنے پاس ہتھیار رکھے ہوئے ہیں ان پر نکل کسنے کی تیاری کر لیا ہے اور انہیں سوائے میں اپنے اپنی ہتھیاروں کو تھانے میں لا کر جمع کرنے کی آدیش دیئے ہیں کیونکہ دوز پر آف پاس کے جلو میں چاکل بازی ایک بہت بڑی سمسیاں تھی ہم لوگ بے نے اپنا پرسکل نمبر 7898815399 جو ہے پبلک کیا اس کے بعد لگا تھا ہمارے پاس فوٹوگراف اور ویڈیو جا رہے تھے کٹے کے اور چاکل کے اس میں کافی ایسے بھی فوٹو اور ویڈیو آ رہے تھے بہت ہی پرانے کٹے تھے بہت ہی پرانے چاکل کے فوٹو تھے جو لوگوں نے سوشل میڈیا میں دو سال تین سال پہلے اپ لوڈ کیا ہویا تھے ان کے خلاف بھی کاروائی ہو رہی تھی ہم نے کافی لوگ ایسے تھے جو پڑیبار والے تھے کبھی گلتی سے انہیں فوٹو خیجا لیا تھا وہ بھی عام فیش کی پردھی میں آ رہے تھے کسی لئے چھوز دیتے ہوئے ہم نے سبھی جنتہ سے آہوان کیا ہے جن کے پاس بھی چاکو چوری کٹا ہے ہر تھانے میں اس طرح کے باکس لگائے گئے ہیں وہاں پر لاکے وہ رکھ سکتے ہیں یہ چوبی بھنٹے کھلے ہیں کبھی بھی آکے وہ ڈال سکتے ہیں وہاں پر چہرہ ڈھکتے آ سکتے ہیں آکے ڈال سکتے ہیں انتیوں کا کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن جو بھی اس میں ڈالے گا نہیں اور کھلے دورہ پکھا جائے گا اس کے خلاف تو عام فیرٹی گمدھیر دھاراوں میں کاروائی کی جائے گی ہمیں امید ہے کہ اس میں کافی لوگ چاکو چوری کٹا ڈالیں گے اور بھیلائی جو ہے وہ اوید افتر مکت جو ہے وہ ہو پائے گا تو اوید افتر سفتر مکت دل بھیلائی کی ہم سکلپنا کر رہے اور اس سکلپنا کو ساکار کرنے میں ان بخشوں کا کافی بڑا اہم یوگدان رہے گا لوگ جو ہے بھہم مکت ہو کے اس پر ڈال سکتے ہیں اور آگے اب تا بھہم مکت جندگی جو ہے اپنا سکتے ہیں وہاں کافی لوگ دوسمنی سے ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے بھی پورانے فوٹوگرام ویڈیوز تٹول کے نکال رہے تھے اس سے کافی لوگ کو پریشانی آ رہے ہیں باکی لوگوں سے بھی آوان کرنا اور اچھی چیز کا انسٹاگرام میں فوٹو کی جاؤ ٹھیک ہے کہ اچھا کام کر رہے ہو کسی کو مدد کر رہے ہو شرک پہ کوئی گھائل ہے اس کو بچاؤ اس کا انسٹاگرام پہ لگاؤ نہیں کترا ہے کترا اٹھائے کترا دبے میں ڈالا وہ انسٹاگرام میں ڈالو کوئی گوئے بجورگے ان کو روڈ پاڑ کراؤ کوئی بلائنڈ آدمی ہے اس بھی مدد کرو اس کو انسٹاگرام پہ ڈالو نا دوسرے لوگ کے لئے میں دوسرے اپنے لوگ میں ب � Potter جن کے پاس یہ سب چیزیں ملسی ہی آبیدین کرتا ہوں کہ آگے اس چیز کو اپنے سے ڈال دیجئے گا سر پھکیں گے تو پھر دیکھتا کریں اور اسی کے مدنظر سبھی تھانوں میں ایک پیٹی رکھائی گئی ہے اس پیٹی میں ایسے لوگ جو اپنے پاس اوید روپ سے ہتھیار چاکو اسلاح آدھی رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ اس میں اپنے ہتھیار ڈم کر سکتے ہیں جلی کے اس پر نے بتایا ہے کہ سمجھائش کے بعد بھی یدی اپنے اسلاح ہتھیار بندوق جیسے یہاں پر لاکر کوئی ڈم نہیں کرتا ہے تو پھر ان پر اوچیت کاروائی کی جائے گی اچھلے ایک ہفتے سے جب سے دلک پولیس نے ریف ڈرائیونگ اور ہتھیاروں کے خلاف ایک مہم چھیری میرا پرسنل واتس اپ نمبر سیون ایٹ نائن ایٹ ایٹ ون فائی سی نائن نائن پر آوان کیا گیا کہ کسی کے پاس بھی کوئی سوچنا ہے تو اس میں دے سکتا ہے لگاتار فوٹوگرائپ اور ویڈیوز جو ہیں وہ اس میں آ رہے تھے کچھ لوگوں پر کاروائی شروع میں کی گئی کافی ایسے دیکھا گیا کہ کافی لوگ تین سال چار سال پرانی فوٹوگرائپ ویڈیوز بھیج رہے ہیں اور جو آپسی جو رنجش ہے اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں گلتی ورش یا پھر گیانتا ہوں اس لوگوں دورہ اس طرح کے فوٹو ویڈیو لگائے گئے تو ایک ان لوگوں کو ایک موقع دینے کے لیے دولکل اس نے ہر تھانوں کے سامنے ایک پیٹی ڈالی ہے جس میں کی وہ اپنے آمس اور چاکو افلا جو بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ان کی چوبی گھنٹے کھلیں کبھی بھی لاکے ڈال سکتے ہیں چہرہ ڈھککے آ سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں ان کی گوپیتہ بڑھ قرار رہے گی اس سے انہیں ون ٹائم اس طرح سے ایک جمسن دیا گیا ہے لیکن جن کے پاس پکڑا جائے گا پولیس دورہ ان کی اخلاف تو آمس ایٹ کی گم بھیر دھاروں میں کاروائی کی جائے گی تو یہ اچھا موقع ہے دورگ میں جتنے یوک ہیں جو کہیں نہ کہیں بہک کر آہ شٹائل مارنے کے لیے شو آف کے لیے آمس کے ساتھ فوٹو کھچانا برڈ ڈے میں شادی میں آتیس باجی کرنا ان سبھی کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ آکے اپنا وہاں پہ ہماری نگرانی ہے یہ اتنی ہمت پولیس کے چنگل سے کوئی ہتھیار لے جائے یہ سمباؤ نہیں ہے اور جو ایسا کرے گا اس کے خلاف پر آمس ایٹ کی گم بھیر دھاروں میں کاروائی کی جائے یہ ابھی اس کو بھی لانچ کیا گیا ہے اس کا دیکھا جائے گا کیسا ریسپونس ہے لیکن اس ٹائم بھی دورگ پولیس کاروائی کرتی ہے ہمیں فوٹوگرائف آتا اور اس کے بعد ہم کاروائی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک جمسن نہیں ہے کاروائی کی جائے تو آپ کی تلاس جاری رہے گی تلاس ہماری جاری رہے گی اور ہمیں امید ہے کہ قریب دو سو سے زیادہ آوید دیسی کٹے جو ہیں دورگ بھلائی میں ہیں بھرحال دیکھنا ہوگا کتنے لوگوں میں جاگ رکھتا ہے اور کتنے لوگ اس نصیحت کو یاد رکھتے ہوئے ان پیٹیوں میں اپنے ہتھیار لاکر ڈم کرتے ہیں گرینڈی سین نیوز کے لیے پرمین مرزی کی ریپورٹ